اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں سب ٹک ٹال امید کرتا ہوں سب خیلی سے ہوں گے اس وقت میں حاضر ہوں آپ لوگ کی خدمت میں بارش کا نظارہ آپ لوگوں کو دیکھانے زلنہ نو شہرہ تحصیل پر بھی گاؤچ سالخ خانہ بہت خوبصورت نظارہ ہے آپ لوگ بھی انجوئے کریں اور ہم بھی تھوڑا بارش میں سیر کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور بارش کو انجوئے کریں یہ میرا پہلا ویڈیو ہے اردو میں کافی لوگوں کے سرار پر پشتوں میں ویڈیو بناتے ہیں اور ہمیں سمجھنے ہی تھی پشتوں اس بار میں آپ لوگوں کو یہ بارش کی ویڈیو اردو میں بنانے کی کوشش کروں گا ٹھوٹی پھوٹی اردو ہوں گی ہلکی پھلکی اردو ہوں گی کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم پتھان ہیں جدی پوچھتیں اسی وجہ سے ہم لوگ ہماری اردو توڑی سی کمزور بھی ہوں گی لیکن اردو سمجھنے والوں سے معذرت اگر اس میں کچھ کتائی ہوئی تو آئیے بارش کو انجوئے کریں کیا سا پر دست نظار آئے بھائی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر لیکن یہ سردی بہت ایسی جاری تھی بلکل گرمی جیسی چل رہی تھی سردی مگر اللہ کا رحمت جو ہے نا کل رات سے لگتار برس رہی ہے الحمدللہ ہم لوگ کو اللہ تعالی کا اللہ تعالی کی شکر ادھا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہم جیسے گناہگاروں پر بھی باران الرحمت برسا دیا شکر ہے کہ آج بیدللی نہیں ہے لیکن اگر بیدللی ہوتی تو یہ بہت زیادہ کرنڈ مارتی ہے کرنڈ دیتی ہے بچوں کو بکریوں کو پکڑتی ہے ہم گورنمنٹ پاکستان کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار لوٹ شیڈنگ ہمارے پائیدے کے لئے کرتے ہیں اکثر اوقات تو اپنے پائیدے کے لئے لوٹ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے مگر جب بارش ہوتی ہے تو یہ اچھا کرتا ہے کہ بارش کے ٹائم پر یہ لوگ بیدلی کارتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں پیرے چلتے ہیں اپنے دکان کی طرح پر پھر وہ آفیس موڑتے ہیں دکان سے آفیس بہت خوبصورت بارش ہیں لگاتار دیسے شاور ہوتا ہے نا اسی طرح پورا را ساری رات اسی طرح بارش برستی رہی یہ ہمارا غریب خانہ ہے گاؤ تو مسلم گاؤں اور بہت کامان پسند گاؤں ہیں بارش کو انجوئے کرو گئی کیونکہ آگے روزہ آنے والی رمضان اور رمضان میں تو الحمدلہ ہی اس بارش کی وجہ سے رمضان بہت اچھا گھتے گا سبا خیر رہے ٹک ٹاک اللہ کرے کہ سارا رمضان جو ہے بہت اچھا گزرے اور ہمیں صحت کے ساتھ روزہ رہنے کی تحفیق دے یہ ہمارا شاپ ہے لیکن اگ بند لیکن کی بیلی بھی نہیں ہے اور بارش بھی ہے یہ راستہ برکلی سے آتا ہے اور دارک جاتا ہے جگٹی روڈ کی طرف سو لیٹس گو اگن وہاں پیس جاتے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہی ہے